اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینلر المکہ ٹیکن بزنس اب دنیا بر سے ہمارے تمام ویورز کو ہماری مدنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو دوستو مارکٹ نے آج 34 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے اور 34 بلین ڈالر مارکٹ میں آتے ہی ہمیں تمام کوئن کے پرائز میں بہت حد تک بہتری آتی دکھائی دی لیکن آج کی مارکٹ میں بھی بہت سے ایسے کوئن بھی ہیں جنہوں نے پمپ بلکل نہیں پکڑا دوسری جانب ہم بات کرتے ہیں بی ٹی سی ڈومینس میں دوستو پھر سے اضافہ ہو گیا ہے اور یہ اضافہ جو ہے یہ بہت ہی غیر معمولی ہے بطلب 43.1 پرسٹ میں مارکٹ پہنچ گئی ہے بی ٹی سی ڈومینس کی دوسری جانب دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو ہماری دوپہر کی ویڈیو میں آگاہی دی تھی کہ مارکٹ ٹوئنٹی ون تھاؤزنڈ کے ہائی کوائی ٹچ کرے گی اگر مارکٹ شام چھ بجے کے جو ٹائم آف ٹینئور آف بزنس کا ایرا ہوتا ہے اس میں انٹری لیتی ہے کس کے ساتھ بیس ہزار پانچ سو پچاس کے ساتھ ٹوئنٹی تھاؤزن فائف ہفٹی کے ساتھ اگر وہ انٹری لیتی ہے ٹاپ لگانا تھا بیٹکوائن نے اکیس ہزار کا ٹوئنٹی ون تھاؤزنڈ کا اور بیٹکوائن نے دوستو انٹری مار دی ہے ٹوئنٹی ون تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ میں یعنی کہ اکیس ہزار پلس مارکٹ کر گئی ایون کہ اس نے وہاں پر رزسٹ نہیں کیا وہ انٹر ہو چکی ہے اب اپنی نیکسٹ زون میں بلکل بی ٹی سی کی صورتحال یہاں پر چینج ہو چکی ہے اور ہمیں یہاں پر ٹریڈ بہت احتیاط سے کرنی ہے جس طرح میں دوستو آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہم نے ٹویلو اور کی ٹریڈ کو کلوز کر کے اپنے پاس یو ایس ڈی ٹی رکھنے ہیں تو معاملہ یہاں پر بڑا نازک ہے ٹریڈ ہمیں بڑی سوچ سمجھ کے کرنی ہوگی اور ہر ٹریڈ کو کلوز کر کے اگلے کوئن کی ٹریڈ لگانی ہے کسی بھی کوئن میں آپ کا لمبا سٹے آپ کو بہت برا پھسا سکتا ہے سو یہاں پر آپ نے لالچ نہیں کرنی اب دوستو کمپیرزن کر لیتے ہیں بیٹکوائن کے پرائز کا تو ٹوٹل اس میں ہمیں ابھی موجودہ کرنٹ سیچویشن میں ون تھاؤزنڈ کا ہائی دیکھنے کو مل رہا ہے ون تھاؤزنڈ ڈالر کا جبکہ ٹوٹل ہائی آج مارکٹ نے تھرٹین ہنڈرڈ ڈالر کا لگایا دوسری جانب ایتھیریم جس کے بارے میں دوستو میری جانب سے بارہ سو تیس ڈالر کی پریڈکشن تھی کہ ایتھیریم آج مارکٹ میں ویداؤڈ کریش ہوئے انٹر ہوتا ہے اپنا لیول لے کر کے کون سا الیونت ایٹی کا تو یہ ہمیں ٹوٹل ہنڈرڈ تھرٹی ڈالر تک کا پلاس دے گا سو مارکٹ اس کی نے بارہ سو پچپن ڈالر تک کا ہائی لگا دی ہمارے دونوں ٹارگٹ بی ٹی سی کی اچیبو میں ہیں اور اس کے ساتھ جو سمول ایسٹس ہم نے بائی کیے تھے کم پرائز کی جو مالیت کے کوئن تھے انہوں نے بھی ہمیں یہاں پر ٹریڈ دی ہے سو دوستو بی این بی کا میرا جو آپ کو سگنل تھا بائنگ کا وہ تھا ٹو تھرٹی ون ٹو تھرٹی تھری اس کے بیچ بی این بی آپ نے بائی کیا ہے تو بی این بی نے آپ کو آج کی مارکٹ میں نو ڈالر کی ٹریڈ دی ہے اور آپ نے آج اپنی ارننگ ہماری اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنی ہے تاکہ آپ اور آپ جیسے ہمارے کئی دوستوں کو ہماری مارکٹ انیلسز کی جو پرڈکشنز ہیں ان کے بارے میں آگاہی ملتی رہے دوسری جانب دوستو ایو ایکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر تو آج سپرب اس نے ورک کیا نسبت سولانہ کے کیونکہ سولانہ بہت ہی زیادہ سلو ورکنگ رہا آج اتنا بڑا تینہ سو ڈالر کا پمپ لیکن سولانہ فورٹی ڈالر میں بھی انٹر نہیں ہو سکا اب صبح ہمیں مارکٹ کیا دن دکھا سکتی ہے یہ دوستو بڑا اہم پوائنٹ ہوگا جس کو آپ نے بڑے گور سے ویڈاؤٹ سکپ کیے سننا ہے بڑتے ہیں آگے دوستو کہ اس مارکٹ میں ڈالر نے بھی ہمیں پلاس دیا لیکن بڑا سلولی اینیوے بیس سنٹ کا ہمیں پلاس مل چکا ہے بہت ہی زبردست صورتحال کے مطابق ڈالر کی اور ٹی آر ایکس یہاں پر دوستو بھی بھی سٹرک ہے بات کرتے ہیں ایو ایکس کی ایو ایکس کے پرائز میں دوستو آج ہمیں ون ڈالر کی ڈائریکٹلی ٹریڈ ملی ہے جو ہمیں شاید سولانہ بھی نہیں دے سکا ایک مارکٹ میں دوسری جانب میرا کوئنچ دوستو آپ کو سگنل تھا یونی سویپ کو لے کر کے فائی پوائنٹ تھرٹی ایٹ فائی پوائنٹ فورٹی کا تو یونی سویپ بھی آپ کو اس وقت تھرٹی سنٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے اب آگے بڑھتے ہیں یہاں پر دوستو ایل ٹی سی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر کوئی خاصا چام دیکھنے کو نہیں مل رہا ایون کے ففٹی ایٹ ففٹی نائن پر اس کا ٹریڈ ہونا یہاں پر ایک معمولی سی بات ہے لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اور اب آگے بڑھتے ہیں دوستو تو لنک کوئن کی یہاں پر ڈسکشن کرتے ہیں جو صبح کی مارکٹ میں سکس پوائنٹ فورٹی نائن پر تھا اور آج ہم اس وقت سکس پوائنٹ سکسٹی فائی پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی لنک کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے میرے نزدیک لنک وہ کوئن ہے دوستو جسے اس پم کے اکارڈنگ ابھی بھی ہمیں نو سے دس ڈالر کی ٹریڈ تک پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ سرمایہ کاری ابھی بھی بٹ کوئن میں زیادہ آ رہی ہے آلٹ کوئن میں بہت کم ہے ورنہ آلٹ کوئن سوچ سے زیادہ پم کر سکتے تھے جیسے کہ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ نیر ہے وہ 3.50 سے 3.73 پر آیا ہے یہ واحد کوئن ہے دوستو اس مارکٹ کا جو ہمیں 23 سنٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے دوسری جانب آٹم جو 8.93 پہ پہنچ چکا تھا وہ بھی قریب 10 ڈالر مطلب 50 سنٹ کی ہمیں ٹریڈ دے رہا ہے لیکن ہم نے یہ بائن نہیں کیا میں نے آپ کو اس کی بائن کو لے کر کے روک رکھا تھا ایکس امار آج کی مارکٹ میں دوستو بہت سلو رہا اور میرا آپ کو سگنل تھا بی سی ایچ کو بائن کرنے کا اگر آپ نے آج کی مارکٹ میں بی سی ایچ کو بائن کیا ہے تو بی سی ایچ آپ کو اس وقت ڈائریکٹلی 7 ڈالر اور کچھ سنٹ کی ٹریڈ دے گیا ہے اور آپ نے نیکسٹ بائنگ بی سی ایچ کی لازم کرنی ہے کہاں پر وہ میں آپ کو آج بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ میں جا کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ اس کے کینڈل کو فالو بھی کریں اور اننگ کا موقع بھی نہ گوائیں دوسری جانب دوستو بہت ہی اچھی نیوز ہے سینڈ اور مانا کے ویورز کے لیے تقریبا سینڈ مانا نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے ٹریڈ دی تھی اور اس کے بعد میں نے فوراں تمام ویورز کو بولا تھا کہ آپ میں سے جو بھی لونگ ٹرم بائنگ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر سے سینڈ کو بائنگ کر لیں کیونکہ سینڈ اور مانا اپنا ہائی لگا کر ان دنوں کا جو ہائی ہے فیلال وہ لگا کر دوبارہ نیچے کی جانب آگئے تھے مطلب سینڈ دوبارہ ون ڈالر پہ آ گیا تھا اور مانا تقریبا سیونٹی ایٹ سینڈ پہ سو اس وقت دونوں ہی پمپ کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو اے پی ای کی تو اس مارکٹ میں اے پی ای کے پرائز میں تیرہ سینڈ کا اضافہ ہوا ہے لیکن یہ اس وقت کاثر ہے اس سے زیادہ پمپ کرنے سے اس میں اس سے زیادہ دوستو پمپ آئی نہیں رہا اور فل کی یہاں پر بات کرتے ہیں تو فل میں ایک اچھی ٹریڈ آئی ہے تقریبا 24 سینڈ کی دوسری جانب کافی کوئن یہاں پر ابھی ویڈ کر رہے ہیں بی ٹی سی کی مستقل مزاجی کا کہ جیسے بی ٹی سی یہاں پر تھوڑا سا مستقل مزاج پیدا کرتا ہے تو ہمیں ارننگ دے سکتا ہے بہت سے ہمارے بیور کی ہم سے ڈیمانڈ تھی دوستو کہ سر ہمیں کیسی ایس کے بارے میں اگاہی دیں کہ یہ کس ایک سینڈ پہ ملے گا تو دوستو آج میں نے سپیشل آپ دوستو کے لیے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے وہ سیریز ہے کوکوائن پہ ہمارے تمام بیور جو بائیناس کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ کوکوائن کو بھی سمجھیں کل کو کوئی بھی دنیا میں واقعہ پیش آ جاتا ہے یا پاکستان بھر میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم کوکوائن کو ایسا بیک اپ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دوستو آپ کو کوکوائن پہ جو آج ہماری ویڈیو آئی تھی جس میں اس کا پورا طریقہ کار لکھا ہے اور ہر چیز آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی ایون کے وہ جو ویڈیو ہے اس کو گر آپ کمپلیٹلی یہاں پر سمجھ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو آنے والے دنوں میں بہت سے نئے ٹوکن کی بائنگ کا پتہ چل جائے گا جس کے بارے میں میں آپ کو اکثر نیو لسٹنگ کوائن کی بات کرتا ہوں تو وہاں پر آپ کو اس کی ساری انفرومیشن ملے گی اور یہ کوائن دوستو کیسی ایس جو کہ کوکوائن کا نیٹیو ٹوکن ہے ہمیں بہت اچھی ٹریٹ دیتا ہے یہ آپ کو ایزی لی اس کے اپنے ہی پلیٹ فارم پہ بائنگ کرنے کو ملے گا اور ابھی فیلال آپ اسے ایٹ پوائنٹ نائنٹی ایٹ پہ پھر بائنگ کریں گے آج کا سگنل تھا میرا صبح بھی تو اس نے نائن پوائنٹ سکسٹین کا ہائی لگایا ایک ہمارا سگنل جو ہے وہ کیسی ایس کا بھی کمپلیٹ ہوا ہے اور ہم نے کیسی ایس کو دوبارہ بائنگ کرنا ہے اور اگر آپ اسے بائنگ کرنا چاہتے ہیں دوستو تو پہلے یہاں پر آپ اپنا پورا ریجسٹریشن کا جو عمل ہے وہ پورا کریں ویڈیو میں فیلال آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو خرچی دیکھنے کو مل جائے گی اس ویڈیو کی دسکرپشن میں آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی اب آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر رونی کوئن میں بہت ہی اچھا پمپ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے جن دوستو نے اس کے سگنل لیے تھے ٹو پوائنٹ سکسٹین پہ تو رونی ہماری تمام جو لوز تھا وہ سارا کمپلیٹ بلکہ ڈبل کر گیا ہے یہاں پر فردر یہاں پر اب دوستو کسی کوئن میں پمپ نہیں ہے ایون کے بیٹ ہو کلے ہو ایون کے فینٹم تک بھی آج پمپ نہیں کرنا دوستو اب آگے کرتے ہیں نیو کی ایٹ پوائنٹ سکسٹی کی صبح مارکٹ پہ تھا ایٹ پوائنٹ وفٹی پہ ریکمینڈ تھا اور اگر آپ نے اس پہ بائنگ کی ہے تو سیونٹی تری سنٹ کی آپ کو ٹریڈ مل چکی ہے دوسری جانب جی ایم ٹی نے آج سی سنٹ کا تھوڑا سا پمپ دکھا کر ون ڈالر کو ٹچ کرنے کی ناجائز کوشش کی ہے ویوز کے پرائز میں ٹوائنٹی سیون کا اضافہ ہوا ہے دوستو اور ہمیں ہم نے بھی سکی میں بائنگ نہیں کی اور آپ نے صبح کی مارکٹ کے لیے تیاری رکھنی ہے ویوز آپ فائی پوائنٹ فورٹی فائنٹ پہ بائنگ کر کے صبح کی مارکٹ میں آپ اسے فائی پوائنٹ سیونٹی فائنٹ پہ سیل کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو زل کی زل زیرو فور تھرٹین پہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے میں نے آپ کو زیرو فور زیرو زیرو پہ بائنگ کروا رکھی ہے ہولڈ رکھیں ضائع مت کیجے گا ٹیرا کلاسک کو بھی آپ پر اگنور رہنے دیں آج ہی میں نے دوستو آپ کو پینکیک سوائب کوئن کی یہاں پر بات کرتے ہیں میں نے آپ کو اس کی بائنگ کروای تھی قریب تھری پوائنٹ ٹوائنٹ اور دوسرا دوستو تھری پوائنٹ سکسٹین پہ سو تھری پوائنٹ سکسٹین کے تمام ہمارے بیورز اس وقت اس میں چودہ سنٹ کے پروفٹ کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور کی ایس ایم دوستو آج کی مارکٹ میں کوئی خاصا پمپ نہیں کر سکا دوستو یہ وہ قوائن ہے کہ مارکٹ میں تیرہ سو ڈالر کا پمپ آئے اور اس کے اندر آٹھ ڈالر کا پمپ نہ آئے ایسا ہو نہیں سکتا لیکن کی ایس ایم بہت ہی زیادہ سسرانی کا یہاں پر ہمیں شکار دکھائی دے رہا ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ہمیں اس کے اوپر کمپلیٹ ویڈیو بنانی پڑے گی تاکہ اس کا کوئی ایشو ہوگا نیوز سے ریلیٹڈ تو میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور ایتھیریوم کے کینڈل چارڈ کی طرف سو بیور اب بات کر لیتے ہیں بیٹ کوئن کے سپورٹ اینڈ رزیسٹنس کی تقریباً سب ہی کچھ یہاں پر چینج ہو چکا ہے صبح کی مارکٹ میں بی ٹی سی کا دوستو سپورٹ لیول تھا نائنٹین تھاؤزن نائن ایٹی تھری اور اس میں ہمیں ڈیریکٹ لی اگر کوئی جعفہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہ دوستو تھری سکسٹی ڈالر اس کی سپورٹ بہت بہتر ہوئی ہے تھری سکسٹی ڈالر اور میں نے آپ کو دوستو جو کریش بولا تھا وہ مارکٹ ہم نے جب آج ویڈیو ائر کی تو مارکٹ کے اندر اسی وقت قریب تین سو ڈالر کا کریش آیا اور مارکٹ میں آپ کو انٹری لینے کا جو میں نے سگنل دیا تھا وہ تھا ٹونٹی تھاؤزن تقریباً ٹو ہنڈر اور مارکٹ نے لو لگایا ٹونٹی تھاؤزن ٹو نائنٹی سکس یہاں پر دوستو آپ کی لازم انٹری بنتی ہے اور آپ نے اگر سول ایویکس اور نیئر کو جوائن کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سول ایویکس نیئر سٹل اس وقت بھی پمپ کر رہے ہیں سو یہ بھی ہمارے جو سگنل سے وہ کمپلیٹ ہوئے اب دوستو بی ٹی سی میں جو پمپ آیا ہے یہ ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے اس کا سامنا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیلال تو بولش کے سٹرونگ سگنل یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں مین آج کی چیز ہوگی دوستو فور اور کی کینڈل چارٹ تو یہاں پر ہم نے اسے اوپن کر لیا ہے یہاں پر دوستو کچھ بہت اہم نکتے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ مارکٹ ہمیں کیا رنگ دکھا سکتی ہے صبح کے ہوتے ہی دوستو یہاں پر مارکٹ جب ہم نے ویڈیو ائر کی تو کریش کر گئی سیم صورتحال کتنی دیر تک رہی اور پھر آخری کریش اس کا دوبارہ شروع ہوا قریب ساڑھے ساتھ کے یعنی کہ جیسے ورکنگ آرز کے اندر مارکٹ گری اور پھر مارکٹ نے سپورٹ پکری اور ایسی پکری کہ یہاں پر کھیچا تھا نہیں چلتی رہی اور مسلسل مارکٹ پمپ کرتے کرتے ہمیں یہاں پر مل رہی ہے اچھا اب یہ جو کریش ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ وہی ہے جو مارکٹ نے ابھی ٹوئنٹی ون تھاؤزن نائن ہنڈرڈ کا ہائی لگایا ہے اب مارکٹ نے دوستو میں سائن دے دیا ہے کہ وہ بائیس ہزار کو کسی وقت بھی ٹچ کر سکتی ہے اب ویڈیو کا تھامنے لاب آپ نے دیکھا ہے پچیس کے کی میں نے وہاں پر ایک پکچر بنا رکھی ہے آپ کو دکھانے کے لیے اب دنیا میں اس وقت سب سے بڑا رولہ یہ چل رہا ہے جی کہ بی ٹی سی تو پچیس کو ہاتھ لگائے گا ہی لگائے گا سو دوستو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے کام کی طرف توجہ دیں ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے ہر سیشن میں ہمارا یہ صرف چلتا رہے گا تو پچیس میں بھی مارکٹ پہنچ جائے گی سو جس طرح پانچ پانچ ہزار کے لو لگتے ہیں پانچ پانچ ہزار کا پمپ بھی آ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو بی ٹی سی کی سٹرونگر زون کی بی ٹی سی کی دوستو سٹرونگر زون ہوگی ٹونٹی ون تھاؤزن فور ہنڈر اینڈ ففٹی ڈالر اکیس ہزار چار سو پچاس ڈالر دوستو اس کی سٹرونگر زون آپ بیپر پکڑیں اور لکھ لیں ٹونٹی ون تھاؤزن فور ففٹی ڈالر ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد مارکٹ اگر مزید کریش کرتی ہے اور مان لے کہ یہ بیس ہزار نو سو نوے پر چلی جاتی ہے بیس ہزار نو سو نوے پر تو سمجھ لیں کہ یہ بہت جلدی تھاؤزن ڈالر کا کریش لگا دے گی اگر بیس ہزار نو سو نوے پر جاتی ہے صبح ہونے تک صبح ہونے تک مارکٹ اگر اکیس ہزار چار سو پچاس سے پلس رہتی ہے چاہے پانچ ڈالر پلس رہے تو یہ صبح ہوتے ہی ہو سکتا ہے کہ یہ چھ بجے کے قریب ہی مارکٹ ہمیں ٹونٹی ٹو تھاؤزن پلس دیکھنے کو مل جائے اور اگر یہ بائیس ہزار کو پلس کرتی ہے تو یہ بائیس ہزار دو سو یا بائیس ہزار چار سو پر جا کر سٹیک کرے گی یعنی کہ ٹوٹل پومپ اس کے اندر ایٹھ ہنڈر ڈالر کا آنے کے جو ہیں چانسز بن چکے ہیں کیونکہ کیپٹلائزیشن مارکٹ میں اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ قریب ون ٹرلین کا لینڈ مارک پیسے اچیف ہونے لگا ہے سو دوستو اکیس ہزار چار سو پچاس ٹونٹی ون تھاؤزن فور ففٹی سے دن کا آغاز ہوتا ہے اور مارکٹ اسی وقت پومپ سٹارٹ کر دے گی ٹھیک ہے دن کا آغاز اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری رات مارکٹ ٹونٹی ون تھاؤزن فور ففٹی پلس پہ ریزسٹ کر چکی ہوگی اس سے اوپر بلکہ ریزسٹ کر چکی ہوگی تو سب سے پہلا ابھی ہمارا کوئن کون سا ہوگا ابھی بھی دوستو ہم سولانہ کو اگنور کسی صورت نہیں کریں گے دوسرے میں ایویکس ہوگا اور تیسرے میں آج ہم ایڈ کرنے والے ہیں دوستو جو اس مارکٹ میں اچھی ٹریٹ دے رہا ہے وہ ہے آٹم یہ تین کوئن آپ نے خرص صورت بائے کرنے ہیں اور سٹونگر زون ذین میں رکھئے گا اس کے بغیر کام مت کے جگہ بڑھتے ہیں ایتریم کے گنڈل چارٹ کی طرف سو بیور اب بات کرتے ہیں ایتریم کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی الیون ٹونٹی سیون صبح کی مارکٹ کسٹ کا دوستو سپورٹ لیول تھا جس میں قریب تھرٹی ٹونٹی نائن ڈالر کیا پلاس آیا ہے اور الیون ایٹی تھری کا اس کا سپورٹ لیول ریزسٹنس لیول دوستو کنورڈ ہو چکا ہے ٹویل فورٹی سکس میں قریب اس کے اندر دوستو ہمیں سکسٹی ٹو سکسٹی تھری ڈالر کی ٹریڈ ملی ہے اب ہمارے بہت سے بیور ہیں جنہیں میں نے الیون ایٹی کی بائنگ اسی وقت اون دا سپورٹ بائنگ کا کہا تھا دوستو فور ہنڈرڈ ڈالر کی ٹریڈ میں تو اگر آپ نے فور ہنڈرڈ ڈالر کی ٹریڈ لی ہے تو ڈائریکٹلی اس وقت آپ کو بیس ڈالر کا پروفٹ ہوا ہے جسٹ فور ہنڈرڈ ڈالر کی ٹریڈ تھے آپ نے اگر اس میں ارننگ کی ہے تو آپ سے بھی دوستو سے ایتھینیم لور سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دینی ہے اور جن کو میں نے سگنل دیا تھا آج کی مارکٹ میں کہ آپ نے چاہے تو آپ آدھا کوئن بائے کر لیں اگر آپ کے پاس بوسط ہے یا پورا تو دونوں نے آج اس میں فول کوئن والے نے اس میں ڈائریکٹلی سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری ڈالر کی ٹریڈ لی ہے ہاف والے نے مان لیں تھرٹی وان تھرٹی ٹو گی ایک لمبے عرصے کے بعد دوستو ایتھینیم کے پرائز ہمیں اس طرح پمپ کرتے ہوئے دیکھنے کو ملے ہیں اور پھر سے جیسے میں پہلے کہا چکا ہوں کہ اولڈ بائیرز کو بڑا ہی آسرہ ہے کہ ایتھینیم ہمارا لوس پورا کروانے آ رہا ہے ابھی کن کو جن کی لاسٹ بائنگ فور ٹین ففٹی ڈالر ہے چودہ سو پچاس ڈالر سو دوستو مارکٹ ابھی ایتھینیم کی مسلسل بولش ہے اور سٹرونگر زون جو اس کی تھی یہ اس کو کروز کر چکا ہے سٹرونگر زون تھی دوستو اس کی ٹویلو ٹونٹی الیون ففٹی ہماری پرانی تھی اب جس میں یہ رزسٹ کر کے انٹر ہو گیا ہے وہ ہے ٹویلو ٹونٹی بارہ سو پچاس فور اور کی کینڈل میں دوستو آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ آج ایتھینیم نے جو تھا وہ بڑا سوچ سوچ کے پمپ ہو رہا تھا بی ٹی سی ڈائریکٹ پمپ ہو رہا تھا ایتھینیم بہت ہیزیٹیشن کا شکار دکھائی دیا ہیزیٹیشن کا شکار ایتھینیم نہیں تھا اس میں پیسہ لگانے والے بہت لیٹ ایکٹیو ہوئے کیونکہ ایتھینیم اپنا ابھی بھی اعتماد بحال نہیں کر سکا اور اس کے اوپر میں دوستو بڑی لمبی بیعث ہو جائے گی میں سیپرٹ ویڈیو بتاؤں گا باپ کو بنا کر کہ ایتھینیم کی آج کی مارکٹ میں بھی پمپ کی سرچال میرے مطابق کتنی سلو کیوں ہے خیر اس میں کافی دیر انویسٹروں نے دیر سے پیسہ لگایا دوستو تو مارکٹ اس کی کافی دیر تک کریش تھی اچھا خاصا کریش تھی پھر یہ مسلسل ہمیں اپ ٹرینٹ دیکھنے کو ملا جس میں دو پوائنٹ بڑے اہم ہیں ایک یہ اور ایک یہ چاہیے یہ چھوٹی کینڈلز ہیں مارکٹ میں ابھی فیلال تو دوستو سٹوپر لگ گیا ہے اور یہ کہاں سے اپنی پوزیشن چھوڑ سکتا ہے وہ بعد میں بات کریں گے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں مارکٹس کی جا کہاں سکتی ہے سو دوستو ایتھریم کے بھی کریشز کے چانسز ففٹی ففٹی ہیں جو کہ بہت کم ہوتا ہے عام تو روپی ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا تو ایتھریم آپ کو دوستو بہت بڑا کریش لگاتا ہے بہت بڑا تو تقریباً فورٹی فائیو ڈالر کا کریش ہو سکتا ہے پمپ کے چانسز زیادہ ہیں پمپ اس کے یہ ہیں دوستو کے مارکٹس کی بارہ سو اسی تک جا سکتی ہے اور تقریباً فورٹی فائیو سے ففٹی ڈالر تک اس کا پمپ دیکھنے کو ملتا ہے اب ہمارے دوستو پچھلے تمام سگنل ایتھریم کو لے کر کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلی انٹری بارہ سو بیس اس کی سٹرونگر زون ہے ٹھیک ہے پہلی انٹری دوستو آپ چاہیں تو آپ دو سو ڈالر کی ابھی لے سکتے ہیں ٹویلو تھرٹی فائیو پہ اور دوسری انٹری آپ ٹو ہنڈر کی لیجے گا تقریباً یارہ سو اسی پہ اگر مارکٹ ٹوٹ جاتی ہے دونوں صورتوں میں ہم نے دیکھنا ہے لیکن ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر سگنل دینے لگا ہوں خوففلی آپ اسے بھی فالو کر کے ان کریں گے صبح کا آغاز مارکٹ کا بارہ سو تیس سے ہوتا ہے پوری رات مارکٹ نہیں ٹوٹتی تو آپ چاہیں تو بارہ سو تیس پر چار سو ڈالر کی بھی انٹری لے سکتے ہیں کیونکہ پھر یہ اس کے بعد پمپ کرے گا لازم پمپ کرے گا اور اگر آپ چاہیں تو آپ لیمٹ لگا کر سو سکتے ہیں سو دوستو صورتحال بی ٹی سی کی مارکٹ کی ہمیں ایک بڑے لمبے کریش کے بعد کچھ بہتر دیکھنے کو مل رہی ہے اور میں آپ کو ایزا یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا پلیز اپنی ٹریڈ کو کلوز کر کے ایک کوئن کی دوسرے کوئن میں انٹری لیں یہ سبھی کوئن ایک بندے کے لیے نہیں ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انویسٹرز حضرات کے لیے یہ کوئنز ہوتے ہیں سو جو آپ کو سوٹ کرے آپ اس میں ٹریڈ کریں اور اپنی بارہ گھنٹوں کی ٹریڈ کو بارہ گھنٹوں کے اندر اندر کلوز کر دیں اور اگر آپ کہیں سٹرک ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ کو سیکنڈ بائنگ دوستو بتائیں گے جو ابھی تک الحمدللہ ہم ہو نہیں سکے سو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنے دوست خیال رکھیں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ